ابھی کچھ دن پہلے جو عصم میں گرفتاریاں ہوئی ہیں میاں میوزیم کو سیل کیا گیا ہے اور گرفتاری ہوئی ہے یہ معاملہ صرف این آر سی کا تو نہیں ہے رنجن گوگوی صاحب نے کہا چابک چلایا کہ این آر سی کو اتنی دیر میں کرو کر دیا لیکن بھارت کے گریہ منطر نے کیا کہا تھا یا پردھان منطر نے انہوں نے کہا دو پروسس ایک ساتھ چلے گا یہ اور این آر سی اور الگ الگ سنگٹنوں کے دوست ساتھی دلی آتے رہے ہیں ابھی ایک بہت تفصیل سے بہت وستار سے جو قانونی نقطیں ہیں ان کی بات کی گئی ہے اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری لڑائی کتنی لمبی اور کتنی مشکل کتنی کٹھن ہے لیکن اس کے پہلے جب میں یہاں آیا اور میں نے دیکھا کہ پرشان جی گومسہ پہنے ہوئے ہیں اور پھر آنے کے بعد آپ نے وہ جھاپی پہنائے ہم کو اور گومسہ دیا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جاپی آمیا ہے یا مسلمان ہے یا میاں یا یہ جو گومسہ آپ نے دیا تو یہ آپ کو دینے کا عادکار ہے کی نہیں ہے اور مجھے پہننے کا عادکار ہے کی نہیں ہے مان لیجے کہ آپ میں سے کوئی اپنے گھر کا ایک کمرہ بولے کہ میں اس کمرے میں ایسی چیز رکھ رہا ہوں جس کو آمیا مسلمان یا اگر کچھ لوگ اپنے آپ کو میاں بولیں تو میاں استعمال کرتے ہیں اور اس میں جاپی بھی رہے گا اس میں گومسہ بھی رہے گا اس میں بہت سی دوسری چیزیں رہیں گی رسوئی کا باقی سامان جو آپ استعمال کرتے ہیں اور سرکار آکے بولے آپ کو کہ نہیں یہ سارا آپ کا نہیں ہے یہ تو ہمارا ہے یہ تو آسمیا ہے یا آمیا ہے آپ کا صرف لنگی ہے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ لنگے کا مطلب کیا پھر میں کیا پہنتی ہوں اور میں مسلمان آہمیا ہونے کے چلتے وہ پہن سکتی ہوں کی نہیں اور میں بول سکتی ہوں کی نہیں کہ آہمیا مسلمان یہ پہنتا ہے تو یہ کس نے یہ ادھکار لے لیا اپنے اوپر کہ وہ یہ بتلائے کہ یہ سب چیز ہمارا ہے اور آپ کا صرف اتنا ہے اور آپ اس کو یہ نہیں بول سکتے کہ یہ ہمارا ہے تو یہ بات میں آپ کو نہیں بتانے کے مجھے ضرورت ہے ابھی کچھ دن پہلے جو آسم میں گرفتاریاں ہوئی ہیں میاں میوزیم کو سیل کیا گیا ہے اور گرفتاری ہوئی ہے وہ کیا ہے اس کو یہاں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں وہ کیوں ہو رہا ہے اور ٹھیک کہا ہمارے دوست نے کہ آپ پچھلے پچیس سال سے لگ بھگ جو لڑائی لڑ رہے ہیں اس لڑائی کو آپ نے جتنے دھیرچ کے ساتھ لڑائے ہیں جتنے ہمت کے ساتھ لڑائے ہیں جتنے سائیم کے ساتھ لڑائے ہیں وہ سلام کرنے کے لوگ ہیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں اسی کونسٹیٹیشن کلب میں یہیں پر اس کو لے کر بحث ہوئی تھی کچھ سمیں پہلے کچھ سال پہلے جب آسم کے کچھ انٹلیکچولز آئے تھے اور دلی کے بھی انٹلیکچولز تھے اور وہ نے کہا کہ نرسی ہونا چاہیے نرسی ہونا چاہیے کیونکہ اہمیہ لوگوں کے مند میں بہت ڈر ہے ان کو ڈر کیا ہے باہر سے بہت لوگ آ رہے ہیں اور ان کا زمین ان کی جو زمین ہے ان کا جو کھیت ہے ان سب کو لے کر ان کو ڈر ہے باہر کے لوگ آ کر ان پر قبضہ کر لیں گے تو یہ ڈر واجب ڈر ہے جائز ڈر ہے اور اس لیے ایک ریجسٹر بننا بہت ضروری ہے جس سے پتہ چل جائے کون آسمیہ ہے کون آسمیہ نہیں کٹ آف ڈیٹ کی بات ہوئی 1971 1971 1971 بانگلہ دیش کے بننے کا سمیں اور میں نے اس سمیں بھی کہا تھا ان لوگوں نے کہا کہ دیکھئے یہ ماملہ ہندو مسلمان نہیں ہے اہمیہ میں سب شامل ہے مسلمان بھی شامل ہے اہمیہ بولنے والا مسلمان شامل ہے اہمیہ بولنے والا ہندو شامل ہے تو ماملہ کلچر کا ہے سنسکرتی کا ہے دھرم کا نہیں ہے یہ اس سمیں یہاں کہا گیا کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ باقی ہندوستان نہیں ہے یہ دلی نہیں ہے یہ بیہار نہیں ہے یہ کوئی گجرات نہیں ہے یہ عصم ہیں عصم میں سب ایک ہے مسلمان ہندو جو عصمیہ بولتا ہے وہ ایک ہے اور میں نے اس سمیں بھی کہا تھا اسی منج سے کہا تھا یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے جس کو آپ شروع کر رہے ہیں اور یہ آخر کار مسلمانوں کو ٹارگٹ کرے گا آپ ابھی ایک جھوٹ بول رہے ہیں اپنے آپ سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جو باہر سے بانگلہ بولنے والا آیا بانگلہ دیشی آیا یہ صرف اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ہم کو معلوم ہے کہ یہ بات جھوٹ تھی اور آخر کار یہ ثابت ہو گئی کچھ ایسے سچ ہیں جن سچ پر سماج کو بات کرنے چاہیے یہاں جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہیں ایک آدھ کو اگر ہم چھوڑ دیں پرشان جی کو چھوڑ دیں آپ پوروانان کو چھوڑ دیں ان کے نام سے لگتا ہے ہندو ہے بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہندو ہے ہی نہیں پرشان جی کو وہ ہندو ماننے سے انکار کر لیتے ہیں کہتے ہیں وہ نام رکھ لیا ہے جھوٹ بولتے ہیں ہندو نہیں وہ بھی میع ہیں تو ٹھیک ہے اس کو قبول کرنے میں کوئی حرض نہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسم میں جس وقت اہمیہ بھاشا کو لے کر بات شروع ہوئی یہ جو اسمی بولتے ہیں تو بانگلہ بانگالے کھیدہ اس میں جن کی تھوڑی عمر زیادہ ہے نہیں بھی ہے جو اسم کے اتحاد سے پرچت ہیں ان کو بانگالے کھیدہ کا یاد ہوگا اس سمیہ جو ہنسہ ہوئی تھی اس کی یاد ہوگی تو اسم میں بانگالی ہندووں کو بھی یاد ہے کہ ان کے خلاف ہنسہ کیا ہوئی تھی ایک بار جب آپ اس طرح کی ہنسہ شروع کرتے ہیں تو آخر کار وہ جا کے ایک ایسا نشانہ چنتی ہے جس نشانے پر سارے لوگ حملہ کر سکے اور اسم میں بھی وہ نشانہ مسلمان کو ہی ہونا تھا اس میں کوئی سندے نہیں پرشنی یہ تھا جو شروع میں کرنا چاہیے تھا کہ اسم میں کیا صرف اسمیاں بولنے والے رہتے ہیں اسم میں تو اتنی بھاشائیں بولنے والے رہتے ہیں کیا ایک ہی بھاشا ہے بوڑو بھی تو ایک بھاشا ہے رابہ جاتے کے لوگ کیا اسمیاں بولتے ہیں دوسرے آدیوہ سے جن جاتے کے لوگ ہیں جو وہاں پر وہ سب کے سب کیا اسمیاں بولتے ہیں لیکن یا مشنگ ہیں باقی لوگ ہیں تو کیا کہا مشنگ کو کیا کہا رابہ کو کیا کہا دوسرے لوگوں کو کیا کہا کہ تم کو اگر اسمیاں دائرے میں شامل ہونا ہے تو پھر انہوں نے کیا کیا نیلی کیوں ہوا بوڑو لینڈ کا قتلیم کیوں ہوا وہ اس لئے ہوا کہ آپ کو اسمیاں بننا ہے اسمیاں بننے کا طریقہ کیا ہے مسلمان کے خلاف انصہ کرو تو تم کو اسمیاں اس دروازے کو کھول دیا جائے گا شامل کیا جائے گا کہا جائے گا اسمیاں یہ ہوا اس بات کو ہم لوگ سالوں سے دیکھ رہے تھے لیکن اس میں ہم سچ نہیں بول رہے تھے ہم برابر بول رہے تھے بیچارے اسمیاں لوگوں کے ڈر کو سمجھو لیکن اسمیاں لوگوں میں یہ ڈر پیدا کیا جا رہا ہے جس کی بات ہمارے دوست نے کی آپ ڈر ہوتا نہیں ڈر کو آپ پیدا کرتے ہیں آپ بتلاتے ہیں یہ جو سامنے والا ہے اس سے ڈر ہو وہ ڈر پیدا کیا جاتا ہے اور وہ ڈر جب پیدا کرنے والے لوگ مرے اس بیچ میں اپنا ڈاکومنٹ لانے میں کتنی گاڑیاں اُلٹ گئیں کتنا ایکسیڈنٹ ہوا اس سب کی خبر ہم لوگ پڑھتے تھے یہاں ہمارے دوست بتاتے تھے اسم کے کہ لوگ تباہ ہیں کاغذ 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 کہاں سے رہے گا فارنٹریبیونل کے بارے میں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے اگر آپ فارنٹریبیونل میں ہیں تو آپ کو پروموشن کیسے آپ کا ایکسٹینشن کیسے ہوگا آپ کا ایکسٹینشن ہوگا اس سال آپ نے کتنے لوگوں کو فارنٹر ڈیکلیئر کیا کسی نے اکتیس کو کیا کسی نے سترہ کو کیا جس نے سترہ کو کیا اس کا نہیں ہوا ایکسٹینشن جس نے تیہتر کو کیا اس کا ایکسٹینشن ہو گیا تو مطلب تم جتنا فارنٹر ڈیکلیئر کروگے تمہارا چانس اتنا زیادہ تو اس میں نیائے کہاں ہیں انصاف کہاں ہیں یہ بات تو بہت صاف تھی اس کو بھی مان لیا میرے عصم کے مسلمان دوستوں نے ہی کہا آپ ہم سے مت بولیے کہ نرسی غلط ہے ہم بول رہے ہیں نرسی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لاغو کر دو انیس لاکھ لوگ نکلے اس میں مسلمان کتنے تھے پانچ لاکھ سے بھی کم مسلمان تھے زیادہ تو ہندو ہی نکل گئے نا تو پھر عصم سرکار نے کیا کہا یہ لسٹ ہم نہیں مانتے ہیں سونو وال نے بھی اس میں کہا تھا مجھے یاد ہے کہ یہ پروسس تب تک چلتا رہے گا جب تک جو باہری ہے اس کو ہم باہر نہیں کر دیں اور جو بھیتری ہے اس کو بھیتر نہیں کر دیں اس کا مطلب کیا ہوا مطلب ایک پروسس آپ نے کیا وہ پروسس یہاں ختم ہوا لیکن آپ کہیں نہیں نہیں جب تک ہماری سرکار سینٹر میں ہے یہ پروسس تب تک چلتا رہے گا جب تک جس کو ہم باہری مانتے ہیں اس کو ہم باہر نہیں کر دیں گے اور جس کو ہم اپنا مانتے ہیں اس کو اندر نہیں کر لیں گے یہ سٹیٹمنٹ میں نے پڑا اس کا مطلب کیا یہ انڈلس ہے اس کے بعد بی جے پی گورنمنٹ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا سٹیٹ گورنمنٹ نے کہ ہم نہیں مانتے پھر سے کرو اس کو پھر انہوں نے پورے دیش میں کہا کہ ہم کریں گے اور اس کے ساتھ سی اے لے آئے اور اس میں بھی بات بہت صاف تھی یہ کہا گیا کہ سی اے سے بھارت کے مسلمانوں کو تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو آپ کا سٹیٹیزنشپ لے نہیں رہا ہے یہ تو پاکستان بانگلہ دیش افغانستان کے بیچارے ان ہندو سکھ لوگوں کو سٹیٹیزنشپ دے رہا ہے جن پر تیچار ہو رہا ہے وہاں پر بہت زیادہ مان لیا لیکن بھارت کے گریہ منتری نے کیا کہا تھا یا بردان منتری نے انہوں نے کہا دو پروسس ایک ساتھ چلے گا یہ اور نرسی اور یہ بات بھی وہاں کہی گئی بھاشنوں میں صاف صاف کہی گئی کہ ہم بھارت میں جتنے باہری ہیں ان کو باہر کریں گے اور جن کے پاس کاغذ نہیں ہوگا ان کو سی اے سے اندر لے آئیں گے اب اگر ہمارے وکیل دوست کھڑے ہوں گے تو وہ ان سے بحث کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ سی اے کا جو کانون ہے اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں دوہزار چودہ تک کا اور پھر اس کو بانگلہ دیش کا ہونا چاہیے اس کو افغانستان کا ہونا چاہیے وہ بانگلہ دیش کا کاغذ کہاں سے لائے گا لیکن بھارت کے گریہ منتری جو بھاشن دے رہے تھے چاروں طرف وہ بھاشن یہ دے رہے تھے کہ ہندو کو کوئی کاغذ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ تو پولیے کہاں مندر کر لیں باقی کو ہم باہر کر دیں گے باقی کون ہے باقی تو صرف مسلمان ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں بانگلہ دیشی ہے روہنگیا ہے دیمک ہے معلوم نہیں کیا کیا ہے وہ دیمک ہے وہ چارٹرا ہے بھارت کو اس کو باہر کرنا ہے تو یہ پوری راجنیتی ہے جس میں اسم کیندر میں تھا اور اس بات کو پورے بھارت میں سمجھا نہیں گیا اسم پر کبھی چرچہ نہیں گیا اسم کو چرچہ سے باہر رکھا گیا اسم میں جو خطرہ بن رہا تھا جو خطرہ پورے بھارت کو قبضے میں لینے والا تھا اس کو نہیں سمجھا گیا آج اب ہمارے وہ سامنے ہیں کہ جو اسم میں کیا گیا وہ پورے بھارت میں ہو رہا ہے جیسے جو کشمیر میں کیا گیا وہ پورے بھارت میں ہو رہا ہے تو اس لیے جو آپ سنگھرش کر رہے ہیں وہ سنگھرش آپ صرف اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں آپ پورے بھارت کے لیے کر رہے ہیں آپ صرف یہ دھیان مکھیں یہ صرف آسمیاں مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ پورے بھارت کے مسلمانوں کے لیے ہے صرف بھارت کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ بھارت کی ہندو مسلمانوں کے سمبند کے لیے بھی ہے جس کے بعد ابھی یہاں کی گئی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ جاپی ہمارا بھی ہے یہ ہمارا بھی ہے اس لئے میں اگر اپنے رہنے سہنے کا ایک میوزیم بناوں گا اپنے لائف کا میوزیم بناوں گا زندگی کا میوزیم بناوں گا تو اس میں یہ ساری چیز رہے گی یہ بھارت ہمارا بھارت ہے وہ یہ نہیں بول سکتا کہ اس بھارت میں کس کو کیا رکھنے کا عادی کار ہے کیا رکھنے کا عادی کار نہیں کون ٹوپی پہنے گا کون ٹوپی نہیں پہنے گا کون ہزاب پہنے گا کون ہزاب نہیں پہنے گا یہ میں فیصلہ کروں گا جس کو کرنا ہے کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کرے گا اس لیے آپ کو اپنی بات کہنے کی پوری آزادی یہ دلی آپ کے دلی ہے یہ دلی کچھ لوگوں کے دلی نہیں ہے جو ہندی بولتے ہیں یا باقی لوگ کرتے ہیں یا آپ سب لوگوں کے دلی ہے جو اپنے آپ کو میاں بولیں ان کی بھی دلی ہے جو نہیں بولیں ان کی بھی دلی ہے تو آ کر دلی میں اپنا دعویٰ پیش کرنا اپنا کلیم پیش کرنا دلی کو یہ بتلانا کہ تم ہو اس لیے کہ ہم ہیں اگر ہم نہیں ہیں تو تم بھی نہیں ہیں یہ بہت ہی آوشک ہے اور میں نے پچھلی بار بھی جو ہمارے دوست آئے تھے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ دلی کے علاوہ بحار پتر پردیش مدی پردیش ان تمام جگہوں پر یہ میٹنگ ہو کیونکہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے لوگوں کو اصلیت نہیں معلوم ہے ان کو بتلانا بہت ضروری ہے پورے بھارت میں پورے بھارت سے اسم میں لوگ کام کرنے جاتے ہیں میں بحار کا رہنے والا ہوں جھارکن کا رہنے والا ہوں میرے پتا جی میرے جن کے پہلے سلچر میں تھے سلچر آسم ہے کی نہیں یہ سلچر کے یعنی کچھاڑ آسم ہے کی نہیں سلچر آسم ہے کی نہیں یہ تو 1961 میں جو وہاں بھاشا کو لے کر ہنسہ ہوئی تھی سلچر والوں سے پوچھئے کہ آسمیہ اور پانگلہ میں کیا سنگھرش تھا کس طرح کا سنگھرش تھا تو 1961 میں وہ وہاں سے بحار گئے تو آسم سے ایک طرح سے بحار والوں کا رشتہ ہے بحار کے کتنے لوگ آسم دوسرے راجیوں میں جا کر کام کرتے رہتے ہیں جب تک ہم نہیں بتائیں گے بھارت کے دوسرے راجیوں کو کہ آسم میں کیا ہو رہا ہے ان کو بتانے والی صرف ایک پارٹی ہے وہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے صرف وہ بول رہی ہے وہ بتا رہی ہے آسم کے بارے میں آسم کے بارے میں اور کوئی نہیں بتا رہا ہے اس لئے یہ کام بھی ہم ہی لوگوں کا ہے کہ ہم جا کر بتائیں لوگوں کو شکشت کریں سمجھائیں کہ استطیق کیا ہے کیونکہ سماج میں جو ہنسہ ہے وہ اس کارن ہے کہ لوگ اصلیت نہیں جانتے ہیں اور سنگھرش کا ایک جو بہت بڑا کام ہے وہ عدالت میں تو ہے ہی عدالت کے علاوہ لوگوں کے بیٹھ جا کر چرچہ کرنا سموات کرنا دوستی بنانا زیادہ سے زیادہ دوست بنانا اپنے لئے یہ لڑائی صرف مسلمان اگلے نہیں جیت سکتا ہے مسلمان کو اپنا دوست بنانا پڑے گا وہ دوست ہندو ہی ہوں گے ہندووں میں سے دوست آپ کو بنانے پڑے گے یہ کام بھی آپ کا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ ارے ہم یہاں بھی لڑیں وہاں بھی لڑیں ہم یہ بھی کریں لیکن جو لڑتا ہے وہ دوست بھی بناتا ہے بنا دوست ہی بنائے بنا ہاتھ میں ہاتھ جوڑے کوئی بھی بڑی لڑائی لڑی نہیں جا سکتی تو آپ صرف اسم کے مسلمانوں کے سممان کے لئے نہیں لڑ رہے ہیں وہ تو آپ لڑ رہے ہیں لیکن اسم کا مسلمان کا سممان جب رہے گا تو اس کا مطلب بھارت کا بھی سممان رہے گا بھارت کے ہندووں کا بھی سممان رہے گا اس لئے میں آپ کو ایک بار پھر سے سلام کرتا ہوں نمسکار کرتا ہوں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ ابھی تک پیچھے نہیں ہٹے ہیں آپ نے دھیرج نہیں چھوڑا ہے ہمت نہیں چھوڑی ہے نیائے پر وشواس نہیں چھوڑا ہے اور یہ بات میں پھر کہتا ہوں کہ بھارت میں اگر نیائے انصاف نیائے نام کی کوئی چیز ہے یہ کیسے پتا چلتا ہے یہ تب پتا چلتا ہے جب جس کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے وہ نیائے کی لڑائی لڑ سکتا ہے آپ کب سے لڑ رہے ہیں دوزار تیرہ سی بات کی نا میں کئی بار سوچتا ہوں زکیہ جعفری کے بارے میں سوچئے دوہزار دو سے لڑ رہی ہے بیس سال میں ویسے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں جو بیس سال پچیس سال سے ہندوستان کے عدالت کو اس لئے اگر بھارت میں نیائے کا وچار جس کو نیائے کا وچار کہتے ہیں بھارت میں نیائے کا وچار جیویت ہے تو وہ نیائے کا وچار بھی جیویت ہے آپ جیسے لوگوں کی چلتے کیونکہ آپ بار بار سروچنیالے کو کہتے ہیں نیائے ہے اور تم کو نیائے کرنا ہے تم کو ثابت کرنا ہے کہ تم نیائے کرنا جانتے ہو تو جو بانگلہ میں ایک بہت پہلے اپٹا کا گیت تھا کہ جو وچار پتی ہے جو وچار کرتا ہے اس کا بھی وچار ہوگا تو آپ یہ بار بار ان کو یاد دلاتے ہیں وچار پتی وچار کرو لیکن تمہارا بھی وچار ہوگا بہت بہت دھنیوات نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی